نمبر سکسٹین کے ہائلائٹس کو ضرور وزٹ کر لیا کریں نیکس چپٹر کے لیے تاکہ تو سلسل جاری رہے چپٹر نمبر سیمنٹین جس کا ٹاپک ہے ینگ روپرٹس میڈ نائٹ ڈائیورجن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ریڈار روزنڈل پلاننگ کے تحت اگلی رات کو یعنی چپٹر نمبر سکسٹین کے بعد چپٹر نمبر سیمنٹین میں جو نیکس نائٹ ہے اس کو پھر وزٹ کرنے کا اور پوری اپنی ٹیم کو وہاں بھیجنے کا پلاننگ کرتا ہے اور وہ اس کی خواہش ہوتی ہے سٹوڈنٹ سے تاقید ہے کہ وہ چپٹر نمبر سکسٹین کے ہائلائٹس کو ضرور وزٹ کر لیا کریں نیکس چپٹر کے لیے تاکہ تو سلسل جاری رہے چپٹر نمبر سیمنٹین جس کا ٹاپک ہے ینگ روپرٹس میڈ نائٹ ڈائیورجن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ریڈور وزنڈل پلاننگ کے تحت اگلی رات کو یعنی چپٹر نمبر سکسٹین کے بعد چپٹر نمبر سیمنٹین میں جو نیکس نائٹ ہے اس کو پھر وزٹ کرنے کا اور پوری اپنی ٹیم کو وہاں بھیجنے کا پلاننگ کرتا ہے اور وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ویدر اچھا نہ ہو تاکہ وہ اچھی پلاننگ کر سکیں پھر جیکب لیڈر کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ جوہان نے خود ہی بتایا تھا کہ اس نے خود فکس کیا ہے اور اتنا مضبوطی سے فکس کیا ہے کہ اس کا وہاں سے ہلنا بھی کافی مشکل ہے اپنی جگہ پہ تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دھماکہ خیز مواد ہو جو کہ جس کے ذریعے سے اسے جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا جا سکے بارال اسی رات بارہ بجے کرنل سیپ کی کمانڈ میں کچھ لوگوں کو وہ بھیجتا ہے رات کو وہاں زینڈا میں اور تقریباً ہاف مائل دور ہی وہ اپنے گھوڑے انہی کنل سیپ اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑے اسی جنگل میں باندھ گئے اور تقریباً آدھا میل دور پھر وہاں سے پیدل چلتے ہیں تاکہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نہ آئے گھوڑوں کے ہنہ نانے کی آواز نہ آسکے اس لیے پھر دوسری طرف وہ یہ سوچتا ہے کہ جو جوہان نے رات کو حال کا گیٹ اوپن کرنا تھا جس میں وہ سوتا ہے اور اگر یہ گیٹ اوپن نہ ہوا تو تو اس سسلے میں وہ سمجھتا ہے کہ پھر وہ اگر گیٹ اوپن نہ ہوا تو پھر کیپٹن فریڈز کو وہاں بھیجے گا اس کے رون میں اور اس کیسل کے رون میں اور پھر سمجھے پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو پھر جو ہے پھر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر میں وہاں تمہیں رات کو دو بجے وہاں نہیں ملاقات ہو سکی تو پھر سمجھ لینا کہ میرے پانچ منٹ کے بعد سمجھو کنگ کو بھی مائیکل ختم کر چکا ہوگا یا مائیکل کے لوگ تو پھر تم نے وہاں سے واپس آنا ہے اور مارشل کے ساتھ جو ہے وہ پرنسس فلیویا کو لے کر کے واپس کیپٹل میسٹر لسو میں پہنچنا ہے اس کے بعد پھر وہ رات کو ساڑھے بارہ بجے ایک ریوالور لے کر کے اور سیڈل اور ایک رات کو ساڑھے بارہ بجے ریوالور ایک تلوار اور ایک لارڈ کلاک اور اس کے ساتھ جرسی ایک ہے ولن کی جرسی ہے پیئر آف کیکر بروکرز ہیں یہ اور تھک سٹاکنگز ہے یہ ایک قسم کا شاٹ ہے اور لائٹ کینویس شیوز وغیرہ ہیں اس کے تاکہ وہ تیرنے میں مدد ہو سکے لائٹ ہوں کپڑے کے شیوز ہوتے ہیں آئل اور آلارڈ فلاس کا وسکی بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں لے کر کے اب تقریباً رات ساڑھے بارہ بجے وہ وہاں آہ تھک کلامب آف ٹریز کے پاس پہنچ کے اپنے آہ گھوڑے کو وہیں پر باند دیتا ہے اور ریوالور کے ساتھ پھر وہ آگے نکل جاتا ہے کیسل کی کلاک پونہ ایک بجاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں موٹ ہے یعنی پانی ہے اور وہ پھر وہاں سے سویم کرتے ہوئے اپنے آپ لیڈر ہے اس کو بھی لے کر کے اور جو وال ہے موٹ کی جو وال ہے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ اس طرف آتا ہے جیکب لیڈر کی طرف یعنی کہ کنگ کے سیل کی طرف اولڈ کیسل کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ڈراؤ بریج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے ڈراؤ بریج آف نہیں ہے بلکہ آن ہے تو وہ ڈراؤ بریج کو دیکھتا ہے اس کے بعد جو ہے ہے تقریباً ٹین یارڈز آہ اس کے رائٹ سائٹ پہ آہ وہ نظر دوڑاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر جوہان کی بات سچ ہے تو یقیناً ڈیوک مائیکلز کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ یہ انہیں ان کا جائزہ لیتا ہے کہ وہ وہ والے ہیں پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اس کو یہ بھی سو جاتی ہے کہ کہیں لیڈی ڈی موبین اپنی ایکٹنگ کرنا نہ بھول جائے کیونکہ وہ عورتیں بہت کیرلیس ہوتی ہیں اس کا خیال ہے اور وہ بہت بھلکڑ بھی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ کاش آہ وہ مطلب ہے کہ نہ بھولے اور رات کو دو بجے جو ہیں وہ آہ اسی طرح سے جو اس کے جو اس کی ایکٹنگ کے لیے بتایا گیا تھا کہ روپرڈ اسے مولسٹ کر رہا ہے جپ نمبر آہ سکسٹین میں تو وہ اسے یاد رکھے اور اس طرح سے یہاں ایک قسم کی کنفیوجن پیدا کرے تاکہ ان لوگوں کو ٹرپ کیا جا سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے آہ ریڈارو زنرل دیکھتا ہے کہ آہ ڈیوک مائیکل کی جو ونڈو ہے درو اس میں سے لائٹ آتی ہے اور اس کی مدد سے پھر وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا تھوڑی ہی فاصلے پر اگلے جو آہ جو آہ روم ہے تو وہاں پر اس کو لیڈی موبین کا چیرہ نظر آتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ کاش میں اسے یہاں سے کہہ سکوں کہ یاد دکھنا آہ بھولنا مت اور آہ اس کے علاوہ یہ کہ آہ پھر ایک مومنٹ میں ایک آدمی آ جاتا ہے اصل میں یہ روپٹ آف ہنزو ہوتا ہے وہاں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بازو میں اپنے بازو ڈال دے اور آہ روپ یہ روپٹ آف ہنزو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسے کچھ بات بات کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی جو آہ جیسے it looks cold are you serious پھر hang black michael آہ what the devil do you see in black michael اس قسم کی conversation اس کے ساتھ کرتا ہے تو ایک قسم کا وہ آہ لیڈی موبین کو یہ کرنا چاہتا ہے کہ ڈیوک مائیکل میں کیا خاص بات ہے تم نے اس میں کیا خاص بات دیکھی اور اس کے بعد ساتھ یہ ہے کہ وہ تو آہ ایک devil قسم کا انسان ہے اور یہ وہ یعنی اس کے بارے میں آہ تھوڑا سا اس کو آہ discourage کرنے کوشش کرتا ہے اور آہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہ لیڈی ڈی موبین اس کے ریاکشن میں اس کے جواب میں اسے کہتی ہے کہ میں ڈیوک مائیکل سے کہہ دوں گی تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم ڈیوک مائیکل سے کہہ ہو تو مطلب ہے کچھ زیادہ وہ یعنی کافی ڈیرنگ آئے بولڈ ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیوک مائیکل آ جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو سر اور پھر وہ اسے واپس کہتا ہے apologizing for your absence sir could I leave the lady alone اور پھر اس کو آہ اس کی یہ آہ کچھ conversation ایک قسم کی argumentative ہے یہ بات سننے کے بعد جو ہے آہ ڈیوک مائیکل کہتا ہے the mort would hold more than the king یعنی یہ جو mort ہے یہ جو پانی ہے اس میں اب خالی king نہیں جائے گا اس کے king کے علاوہ بھی کوئی جائے گا تو یہ بات روپٹ سننے کے بعد سمجھتا ہے کہ کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دھمکی زیادہ آہ مطلب ہے کہ ایک warning ہے آہ جو کہ اکثر لوگوں کو ملتی ہے تو بہرحال اسے وہ واپس بھی دیتا ہے اسے کہتا ہے ٹھیک ہے enough enough we must not quarrel روپٹ آہ کچھ آہ غصے میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلے 10 منٹس میں drop bridge جو ہے وہ آہ آہ آف ہو جاتا ہے یعنی اسے اسے draw کر لیا جاتا ہے آہ اس کے بعد ڈیوک مائیکل اسے request کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں اور آہ اگلے 10 منٹ میں چونکہ آہ draw bridge جو ہے وہ بند ہونے والا ہے اور اسے آہ مطلب وہ draw ہو جائے گا اور آہ میرا خیال ہے کہ آہ آہ تم شاید اپنے سونے نہیں جانا چاہ رہے تو اس قسم کی بات ہے اس کے بعد روپٹ واپس چلا جاتا ہے پھر وہ اپنے revolver سے آہ آہ شوٹ کرتا ہے ایک باٹل کو ٹو شوٹ جو ہے وہ مس کرتے ہیں باٹل کو لیکن تھرڈ شوٹ جو ہے وہ shattered کر دیتا ہے باٹل کو یعنی اپنا ایک قسم کا غصہ بھی نکالنے کوشش کرتا ہے اور آہ اس کے بعد اس کے تقریبا پھر تقریبا کوارٹر پاسٹ ون یعنی سوا ایک بجے یعنی ابھی 10 ہی منٹ گزرے ہوتے ہیں آہ ریڈار ریزنڈر نوٹ کرتا ہے کہ روپڈ آف ہنزو اب جو ہے واپس تلوار اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے اب وہ واپس سویم کر کے لیڈی ڈی موبین کی طرف یعنی اس کے روم کی طرف جا رہا ہے اور پھر وہ وہاں مطلب ہے کہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے لیڈی ڈی موبین کے کمرے کو انلاک کیا اس کو کھولا اور اس کے بعد پھر آہ کوئی آواز وغیرہ جو ہے وہ نہیں آتی ہے اور ڈور بھی مطلب کلوز کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے اس کی یعنی ریڈار ریزنڈر کی نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں اور پھر نو سانڈ بروک ڈا سائلنس ٹیل ہاف پاسٹ ون پھر یعنی اگلے پندرہ منٹ تک یعنی ڈیڑھ بجے تک آہ ریڈار ریزنڈر کو آہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اور کوئی آواز وغیرہ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو یہ تھا چپٹر نمبر سیمنٹین کے ہائی لائٹس ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آہ اس میں کوئی خاص آہ ایونٹ تو نہیں ہوا ماں سوائے کہ وہ جو پلیننگ کا حصہ تھی ریڈار ریزنڈر کی اور اس نائٹ کو وہ کیا اوبزور کرتا ہے یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو اب ہم چپٹ نمبر ایٹین کی طرف جائیں گے